آپ کا فون زلزلے کی پیش گوئی کیسے کر سکتا ہے؟ 9 اکریل 2023 گزشتہ ماہ 21 مارچ کی شب افغانستان، پاکستان اور انڈیا میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا جس کے 22 صوبہ خبر پختونخواہ میں کم سے کم نو افراد ہلاک جبکہ چیالیس زخمی ہوئے ہیں۔ اس زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندوکش سلسلہ میں بتایا گیا ہے۔ زلزلے کے وقت ان ممالک میں انڈرائیڈ فونز استعمال کرنے والے بیشتر صارفین کو زلزلے کے جھٹکوں سے چند سیکنڈز قبلہ اس دوران ایک گوگل الٹ موصول ہوا جس میں زلزلے کی اطلاع دی گئے۔ موبائل فونز پر اس ہنگامی صورتحال کے متعلق اطلاع پر بہت سے افراد حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گوگل کو زلزلے کی پیشگی اطلاع موصول ہو گئی جبکہ زلزلے کی پیش گوئی کرنا ممکن نہیں۔ پہلی موبائل فون کال کے پچاس سال بعد آج ہماری جیب میں رکھی ٹکنالوجی دنیا کے سب سے بڑے زلزلے کا پتہ لگانے کے نظام کو بنانے میں مدد کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ میڈیا آن ڈا انٹرنیٹ گوگل کلیفورنیا کی متعدد یونیورسٹیوں میں یو ایس جی ایس اور ماہرین تعلیم کے ساتھ مل کر ابتدائی انتباہی نظام تیار کرنے کے لئے کام کر رہا ہے۔ یہ نظام سارفین کو زلزلے کے جھٹکی آنے سے چند سکنڈ قبل الیٹ جاری کرتا ہے۔ اگرچہ یہ الیٹ محض چند سکنڈ پہلے کسی سارف تک پہنچتا ہے لیکن یہ چند سکنڈ آپ کو میزہ کسی اور چیز کے نیچے پنا لینے کے لئے کافی وقت دے سکتے ہیں۔ یہ ٹرینوں کی رفتار سست کرنے، تیاروں کو ٹیک آف آ لینڈنگ سے روکنے اور کاروں کو پلوں اور سرنگوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے بھی کافی وقت ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ نظام ممکنہ طور پر شدید زلزلے کے وقت کئی جانے بچا سکتا ہے۔ یہ بھی پڑھئے۔ پاکستان میں زلزلہ کیا زلزلوں کی پیشگوئی کرنا ممکن ہے۔ زلزلے کے بعد ملبے تلے دبے افراد کتنے وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ نظام دو ذرائع سے ڈیٹا استعمال کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ نظام سات سو سی سمومیٹر ایسے علت جو زمین میں چھٹکوں کا پتا لگاتے ہیں کہ نیٹورک پر انحصار کرتا تھا۔ یہ آلات پوری ریاست میں زلزلہ پر تحقیق کرنے والے سائنس دانوں یوناز سچ سیٹس جیولوجیکل سروے کلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی یونیورسٹی آف کلیفورنیا برکلے اور ریاستی حکومت کی جانب سے نصب کیے گئے ہیں۔ دو دیگر امریکی ریاستوں اوریگون اور واشنگٹن میں نصب سی سمومیٹر بھی اس نظام کو ڈیٹا بھیجتے ہیں جسے شیک الٹ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن گوگل عوام کے ملکیتی فونز کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا زلزلے کا پتا لگانے والا نیٹورک بھی بنا رہا ہے۔ گوگل کے انڈرائیٹ آپریٹنگ سسٹم پر چلنے والے زیادہ تر سمارٹ فونز میں آن بورڈ ایکسلومیٹر ہوتے ہیں۔ یہ وہ سرکٹری ہے جو فون کی حرکت کا پتا لگاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب فون جھکی ہوئی حالت میں ہو تو یہ فون کو یہ بتانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈسپیلے کو پورٹریٹ سے لینڈ سیکیٹ موڈ میں ترتیب دے لیے۔ اس کے علاوہ یہ گوگل کے آن بورڈ فٹنس ٹیکر کو قدموں کی گنتی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن سینسر حیرت انگیز طور پر حساس ہیں اور یہ ایک چھوٹے سی سمومیٹر کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں۔ گوگل گوگل نے ایک ایسا فنکشن متعرف کرایا ہے جس کے مطابق اگر سارفین کا آلہ زلزلے کی ابتدائی لہروں کی خصوصیت والی وابرشن پی ڈی ٹکٹ کر لیتا ہے تو یہ سارفین کو اپنے فون سے انڈرائیڈ زلزلے کے انتبات کے نظام کو خود بخود ڈیٹا بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہزاروں یہاں تک کے لاکھوں فونز کے ڈیٹا کو اکھٹا کر کے سسٹم یہ معلوم کر سکتا ہے کہ آیا زلزلہ آ رہا ہے اور کہاں آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ اس علاقے میں موجود فونز کو الیٹ بھیج سکتا ہے جہاں زلزلے کی لہروں کے ٹکرانے کا امکان ہوتا ہے جس سے قبل از وقت وارننگ دی جاتی ہے۔ چونکہ ریڈیو سگنلز زلزلے کی لہروں سے زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں اس لئے الٹ زلزلے کے مرکز سے دور علاقوں میں جھٹکے پہنچنے سے پہلے پہنچ سکتے ہیں۔ انڈرائیٹ کے ایک صافت ویئر انجینئر مارک سوگیٹس نے اسے کچھ یوں بیان کیا ہم روشنی کی رفتار جو تقریباً ایک فون سے آنے والے سگنلز کی رفتار ہے کا مقابلہ زلزلے کی رفتار سے کر رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ روشنی کی رفتار بہت تیز ہے۔ چونکہ زیادہ تر ڈیٹا کراؤڈ سورس کیا جاتا ہے اس لئے ٹکنالوجی کے ذریعے ان علاقوں میں زلزلوں کی نگرانی کے زیادہ امکانات ہیں جہاں مہنگی سی سمومیٹر کا وسیع نیٹورٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے دور دراز اور غریب علاقوں میں بھی زلزلے کے الٹ بھیجنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اکتوبر دو ہزار بائیس میں گوگل کے انجینئرز نے سان فرانسسکو بے ایریا میں جب زلزلے کی لہریں مرکز سے باہر کی طرف سفر کر رہی تھی۔ اس وقت اس علاقے میں موجود فونز پر زلزلے کا پتہ لگانے والا ڈیٹا دیکھا۔ بی بی سی اب سسٹم باقائدگی سے ان جھٹکوں کو ڈی ٹکٹ کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں چار اپریل دو ہزار تئیس کی سے پہر کو ٹریسپنوس کلیفورنیا کے قریب چار اشاریہ پانچ شدت کا زلزلہ آیا جسے شیک الٹ سسٹم نے ڈی ٹکٹ کیا جس سے علاقے میں استعمال کیے جانے والے موبائل فونز پر پیغامات آنے شروع ہوئے۔ کلیفورنیا میں زلزلے ایک عام سی بات ہیں۔ یہاں ایک دن میں ایک سو چھوٹے زلزلے آتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جنہیں محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کلیفورنیا میں ہر سال کئی بڑے زلزلے بھی آتے ہیں جن کی شدت چار اشاریہ سفر سے پندرہ بیس کے قریب ہے۔ زیادہ وسیع پیمانے پر اندازے کے مطابق دنیا بھر میں استعمال ہونے والے سولہ عرب موبائل فونز میں سے تین عرب سے زیادہ کے ذریعے انڈرائیڈ کا نظام چلائے جاتا ہیں اور زلزلے کے الٹ کا نظام اب نوے سے زیادہ ان ممالک میں دستیاب ہے جو خاص طور پر زلزلوں کا شکار ہیں۔ تاہم اس نظام کی اپنی حدود ہیں۔ خاص طور پر دور دراز کے علاقوں میں جہاں فون استعمال کرنے والوں کی تعداد کم ہے ایسے زلزلے جو ساحل سے دور سمندور میں آتے ہیں اور سنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ نظام چند سکن پہلے ہی الٹ جاری کرنے میں مددگار ہے اور زلزلوں کی پیشنگوئی کرنے کی سائنس کو سمجھنا آج بھی بہت مشکل ہے۔